بسم اللہ الرحمن الرحیم وطر کی قضا کا طریقہ شاداب انساری پوچھتے ہیں وطر کی قضا نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیں جناب وہی طریقہ ہے جو عدا پڑھنے کا طریقہ ہے تین رکعت پڑھنے ہیں آپ نے سلام پھرنا ہے وہ دعا خورت پڑھنی ہے جو عدا پڑھنے کا طریقہ ہے بلکل وہی قضا پڑھنے کا طریقہ ہے ناخن کاٹنے کا مسنون طریقہ ناخن تراشنے کا سنت طریقہ کیا ہے عبدالصبور حریپور سے بھائی ناخن تراشنے کا ایک سنت طریقہ جو پبلک میں مشہور ہے وہ پتہ نہیں کیا ہے کہ پہلے یوں کریں پھر یوں کریں پھر یوں کریں کچھ اس طرح کا ہے وہ ایسی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح حدیث سے بات ثابت ہے کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحبت تیامنا فی کلی شیئن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام کرتے تو ہمیشہ دائیں طرف کو ترجیح دیا کرتے تھے یہ امی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ کنگھی کرنے میں بھی جوتہ پہننے میں بھی لباس پہننے میں بھی تو ناخن پہننے میں بھی دائیں طرف کو ترجیح دینی سوری ناخن کاٹنے میں بھی دائیں طرف کو ترجیح دینی چاہیے یہی سنت طریقہ ہے اب کیا مطلب پہلے سیدھے ہاتھ کے کاٹنے ہیں پھر الٹے ہاتھ کے کاٹنے ہیں اور سیدھے ہاتھ میں بھی جو املی بلکل سیدھی طرف ہے یہ ہے دائیں طرف تو یہاں سے کاٹنا شروع کرتے ہیں تو اچھی بات ہے سنت کے زیادہ خریب ہے یہ اچھا بھائی اسلام میں سونے کے حکامات اسلام میں ان کے بارے میں کیا حکامات ہیں کب سونا چاہیے اور کب بیدار ہونا چاہیے غلام صاحب امریکہ سے پوچھتے ہیں دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جو سونے کے بارے میں حکام بیان کیے ہیں اس میں پہلی بات تو پتہ چلتا ہے کہ سونے کا اصل ٹائم رات ہے دن نہیں ہے دن میں بھی سونا ہے لیکن اصل جو سونے کا ٹائم ہے رات ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَجَعَلْ لَلَّيْلَ لِبَاسَ رات کو ہم نے لباس بنایا جو سب چیزوں کو دھاپ دیتی ہے اور دھاپنے کا مطلب یہ ہر چیز کو چھپا دیتی ہے تو انسان بھی رات کو آرام میں آ جاتا ہے اور وہ لیڑ جاتا ہے تو اصل سونے کی جو وقت ہے وہ رات ہے اور دن میں بھی سونا ہے تھوڑی دیر جس کو قیلولہ کہا جاتا ہے اس کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاقید فرمائی قیلو فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَقِيلُ قیلولہ کیا کرو اس لئے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا اور قیلولہ کسے کہتے ہیں دوپہر کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا یعنی کہ لمبیتان کے لمبیز ہو گئے ایسا نہیں ہے تھوڑی دیر شارٹ نیپ جسے کہا جاتا ہے انگلیش میں تو دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کرنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے اور رات کو سونا یہ تو قرآن و سنت سے ویسے ہی ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا البتہ لمبیتان کے جو سونا ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے جیسے کہ آج کل ہم سوتے ہیں سو رہے ہیں تو پولیس ہاتھی اٹھانے کے لیے اس کی دلیل بھی قرآن مجید میں فرما یہ راتوں کو بہت تھوڑا سویا کرتے تھے دن میں تو ویسے ہی تھوڑا سونا ہے تو رات کو بھی اتنا نہیں جتنا پبلک سو رہی ہے اس کی نسبت تھوڑا تو صحابہ کرام کی اگر ہم نین دیکھتے ہیں صحابہ تابعین کی تو وہ نین بہت تھوڑی ہوتی تھی یہ جو آج کل مشہور ہو گیا ہے آٹھ گھنٹے سونا سہت کے لیے ضروری ہے یہ بالکل غلط ہے اس کا کوئی میار متعین نہیں ہے کہ کتنی دیر سونا صحت کے لیے ضروری ہے شریعت نے ہمیں پہلے میں شریعت کے حکام اس بارے میں بتا دوں پھر اس پہ انشاءاللہ جدید تحقیق کو بھی میں پیش کروں گا آپ کے سامنے تو پہلی بات کیا ہوئی دن میں بھی تھوڑی دیر آرام کرنا ہے ہم نے اور سونا جو زیادہ یعنی جو پروپر سونا ہوگا وہ رات میں ہوگا وہ دن میں نہیں ہوگا ایک بات یہ پتا چلی دوسری بات ہمیں یہ پتا چلی کہ قرآن کہتا ہے تھوڑا سوتے ہیں جتنا پبلک سو رہی ہے نا یہ بہت زیادہ سو رہی ہے اتنا زیادہ نہیں سونا یہ دوسری ہمیں ہدایت قرآن سے پتا چلی قرآن اور سنت سے تیسری ہدایت ہمیں یہ پتا چلی ہے کہ جلدی سونا ہے رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد نا سونے کو اور گپیں مارنا اور جیسے ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں آج کل تو اس عمل کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا ہے عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جایا کرتے تھے جلدی سونے کا معمول تھا تو یہ تین چیزیں آپ اگر جمع کر لیں اپنی زندگی میں تو اسلامی تعلیمات جو سونے کے بارے میں ہیں اس پر بھی عمل ہو جائے گا اور صحت بہت ٹائٹ ہو جائے گی انشاءاللہ تو یہ جو ہے نا کہ کم سونا یہ جب بھی ممکن ہے کہ جب آپ سونے کی اس ٹائمنگ کو فالو کریں جو قرآن اور سنت نے ہمیں بتائی ہے اچھا اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے فوراں بات سو جائے کرتے تھے پھر بہت جلدی رات کو اٹھ جائے کرتے تھے پھر بہت لمبی لمبی تحجد پڑا کرتے تھے تو پھر فجر کی نماز سے فرض نماز سے تھوڑی دیر پہلے آپ تھوڑی دیر آرام کیا کرتے تھے بہت مختصر سی نیند ہوا کرتی تھی وہ وہ فجر کی سنتوں کے بعد یعنی ساری رات تحجد پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صبح صادق ہوئی تو دو رکعت سنت پڑی سنت جو محققہ دا ہے فجر کی اس کے بعد تھوڑی دیر آپ آرام کرتے تھے سنت اور فرض کے درمیان میں بہت مختصر سا لیٹ جائے کرتے تھے تھوڑی دیر تو یہ بھی ہے تو یہ اگر آپ ٹائمنگ فالو کریں اس میں بہت فائدہ ہے صحت کو لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اس ٹائمنگ کو اور اتنی کم نیند کہ بہت تھوڑا سونا یہ جب ہی ممکن ہے جب آپ کی باقی صحت اچھی ہو اور سونے کی اسی ٹائمنگ کو فالو کریں آپ اگر آپ عشاء کے فوراں بعد سو جائیں تو آج بھی میڈیکل سائنس کہتی ہے تھوڑی دیر سونا اس وقت کا تھوڑی دیر سونا کئی گھنٹے سونے کے برابر ہوگا آپ کو اتنا فریش کر دے گا اور اگر آپ رات کو دیر سے سویں گے تو کئی گھنٹے سو کے بھی وہ راحت آپ کو حاصل نہیں ہوگی جو جلدی سونے میں حاصل ہوتی ہے اس لئے کہ میڈیکل سائنس کہتی ہے جو ہم نے ڈاکٹروں سے سنا ہے کہ دماغ میں کیمیکل نکلنا شروع ہو جاتا ہے رات کے وقت میں اور وہ ہمیں سولانے کی طرف لے گئے جاتا ہے اگر ہم وہ نئی سوتے تو اس کا پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعد میں بہت زیادہ بھی سو کے وہ فریشنس ہمیں حاصل نہیں ہوتی تو اس لئے عشاء کے فوراں بعد سو جائیں تو چند گھنٹے سو جائیں آپ تین چار گھنٹے گہری نیند بہت ہے چار گھنٹے بھی آپ سو گئے گہری نیند بہت ہٹو اچھ ہو جائے گا اس کے بعد پھر آپ فجر کی سنتیں پڑھ لیں اور سنتوں اور فرض کے درمیان جو وقفہ اس میں تھوڑی دیرہ آرام کر لیں اس کے بعد دوپیر کھانے کے بعد تھوڑی دیرہ آپ آدھا گھنٹہ بہت زیادہ ہو گیا ایک گھنٹہ آرام کر لیا آپ نے تو آپ کی بہت کم نیند میں آپ سارا دن فریش نظر آئیں گے سارا دن آپ ہستے کھیلتے رہیں گے تو ہر لحاظ سے آپ اگر پوری شریعت کی تعلیمات کو فالو کریں گے پھر اس کو ایسا نہیں کہ آدھی تعلیمات شریعت کیلئی ہیں آدھی آج کے رواج کے لیے لیں تو پھر وہ صحیح حساب چلے گا نہیں تو اسی حساب سے کھانا بھی پھر کم کرنا ہے آپ نے تو اگر آپ اس ترتیب کو فالو کریں گے تو آپ دیکھیں گے چند گھنٹے یعنی چار پانچ چھ گھنٹے بھی آپ کے لیے چوبیس گھنٹے میں بہت ہوں گے تو آپ ان لوگوں سے زیادہ اچھا کام کر سکیں گے جو آٹھ 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 نو نو گھنٹے سو رہے ہیں پھر بھی وہ فریش نہیں ہوتے اور آپ پانچ چھ گھنٹے کی نیند میں بہت زیادہ فریش ہو جائیں گے اگر آپ اس ترتیب سے سویں آپ تو یہ ہے لیکن یہ کہ یہ باتیں آج کل کون عمل کرتا ہے آپ اشاء کے بعد سونے کی کوشش کریں گے پبلک ہی نہیں سونے دے گی آپ کو گھر والے میں سارے جاگرے ہوتے ہیں تو پورے گھر کا محول چینڈ کرنے کی ضرورت ہے پوری قوم کو چینڈ کرنے کی ضرورت ہے حکومتی سطح پر اس پر کوشش ہونی چاہیے محنت ہونی چاہیے جن ملکوں میں جلدی سونے کا رواج ہے چائنہ میں اور تھائی لینڈ میں میں گیا ہوں وہاں بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جلدی سوتے ہیں اور فجر کے بعد ان کی مارکٹیں کھلی ہوتی ہیں تو وہاں گورنمنٹ نے جو ہے نوٹس لیا تھا اور گورنمنٹ لوگوں کو اس پر لے کر آئی ہے حکومتی سطح پر اس کی کوشش ہیں اور محنتیں ہوئی ہیں تو قوم تو جب ہی تبدیل ہوتی ہے جب گورنمنٹ لیول پر اس کی کوشش ہو لیکن آپ اپنے طور پر اگر کر لیں تو بہت اچھی بات ہے کم از کم دو چار لوگی ٹھیک ہو جائیں گے غیر استعمال شدہ برطنوں پر زکاة کا حکم ہمارے گھر میں کچھ برطن ہیں جو انتیس سال سے استعمال نہیں ہوئے کیا ان برطنوں کی زکاة واجب تھی اگر واجب ہے تو اب کس طرح ادا کی جائے گی شارق بحار انڈیا سے بھائی ان کو اجائب گھر میں رکھ لیں آ سارے قدیمہ کے طور پر ٹکٹ لگا دیں بہت زبردست ٹکٹ چلے گا یعنی انتیس سال پرانے برطن ہیں فلاں کے گھر میں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ تعالی نے بھی مال کو جمع کرنے سے منع کیا ہے تو یا آپ نے کیوں انتیس سال سے برطن سمال کے رکھے ہوئے ہیں جن کا استعمال ہی نہیں ہے جو گھر میں چیز استعمال بھی نہیں آ رہی صدقہ کر دیا کر رہی ہے یا بیچ کے پیسے کھا جائے گا رہے ہیں اس کو اس کے تو میں تو معمول ہے کہ جو چیز گھر میں ایک سال استعمال نہ ہو بس اس کی سزائی ہے کہ اب نکلے گی گھر سے وہ کیوں استعمال نہیں ہوئی ایک سال سے اس کا مطلب ہماری ضرورت نہیں ہے شیطان فوراں یہ کہتا ہے بھائی بعد میں اگر ضرورت پڑی تو شیطان کو بتاؤ ایک سال اگر ضرورت نہیں پڑی ہے نا تو جب ضرورت پڑے گی اس کو اپنے پیسوں سے خریدیں گے ابھی فیلال اس کو نکالو گھر سے مال جمع کر کے نہیں رکھنا ہے تو باقی یہ کہ اس پہ زکاة نہیں ہے البتہ قربانی لازم ہوگی اگر ان کی ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر قیمت ہے تو قربانی واجب ہوگی اور ایسا آدمی زکاة لے نہیں سکتا اگر ان برطنوں کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہے لیکن زکاة استعمال کی چیز ہو یا نہ ہو اس پر واجب نہیں ہوتی زکاة تو چار چیزوں پر ہوتی ہے سونا چاندی مال تجارت اور نقدی جو کیش رکم ہے اس کے علاوہ کسی چیز پر زکاة نہیں ہوتی اچھا بھائی قرآن کے شہید نسخوں کا کیا کریں مسیح الدین کرناٹک سے گھروں میں بہت سارے قرآن شریف ہوتے ہیں جو پھٹے ہوئے ہوتے ہیں انہیں کونے میں ڈال دینا چاہیے اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کیا انہیں دفنا دیں یا جلا دیں دفنا بھی سکتے ہیں جلا بھی سکتے ہیں دفنانے کے بجائے جلانا زیادہ بہتر ہے ایک تو جلانا توہین کی نیت سے ہوتا ہے وہ تو بالکل حرام ہے ایک جلانا اس لیے ہوتا ہے تاکہ توہین ان کی نہ ہو سکے یہ فنا کر دیا جائے ان کو تو جلا کے راک کو پھر آپ دبا دیں یہ زیادہ آسان ہے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس ایسی ایک برطن رہتا تھا جس میں کیا ہوتا تھا مقدس اور آگ ڈالے جاتے تھے اور آخر میں ان پر آگ لگا دی جاتی تھی تو یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے قضا نمازیں کس طرح پڑھیں قضا نمازیں کس طرح پڑھنی چاہیے کیا ان کی پانچوں نمازیں اکٹھے ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں وحید اللہ خان کو ہار سے جی ہاں ایک وقت میں ایک دن میں آپ پڑھ سکتے ہیں ایک ٹائم پہ بھی پڑھ سکتے ہیں پانچ نہیں بلکہ وطر کی قضا بھی واجب ہے تو وطر ملا کے چھے ہو جائیں گی تو وہ قضا اکھٹی بھی پڑھ سکتے ہیں اور نیت یہ کرنی ہے کہ میرے جیسے فجر آپ پڑھ رہے ہیں تو نیت یہ کریں میرے ذمہ فجر کی جتنی نمازیں لازم ہیں ان میں سے میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں تو دوبارہ جب فجر پڑھیں گے تو بھی یہ نیت کریں گے کہ میرے ذمہ فجر کی جتنی نمازیں ان میں سب سے پہلی اس لئے کہ وہ جو پڑھ چکے ہیں وہ تو ذمہ میں رہی نہیں ہے تو اب جو ذمہ میں رہ جائیں گی ان میں سب سے پہلی تو اسی طرح پڑھتے چلے جائیں وطر بھی اور زہر بھی اور اسر بھی اور اس میں سنت نہیں پڑھی جائے گی رکو سجدے میں کتنی بار تسبیح پڑھیں سنت اور نفل نمازوں میں رکو سجدے کی تسبیح کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے وحید اللہ خان کو ہٹ سے بھائی کم سے کم درجہ تین دفعہ تو پڑھنی چاہیے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکت میں سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ نسا کی تلاوت کی اتنی لمبی نماز اتنی لمبی رکت اور جب آپ نے رکو کیا تو آپ فجعل یقول سبحان ربی العظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم کہنا شروع کیا آپ نے اور کہتے چلے گئے اتنا لمبا رکو کیا کہ جتنا لمبا آپ نے قیام کیا تھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سردہ کیا ہے تو اس میں صحابی فرماتے ہیں فجعل یقول سبحان ربی العلا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان ربی العلا کہنا شروع کیا اور اتنا لمبا سردہ جتنا لمبا رکو تو جتنی بھی آپ دیر تک سبحان ربی پڑھتے چلے جائیں بہت اچھی بات ہے برکت کی بات ہے البتہ امام جب نماز پڑھا رہا ہو تو اسے حکم ہے کہ نماز مختصر پڑھا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ پیچھے سارے مختدی اکے کر کے کسک جائیں اور اکے الہ امام ہی رہ جائے شادی کے بعد زنا کا علم ہوا تو کیا کریں اگر شادی کے بعد میاں بیوی کو پتا چلے کہ ان کے شریکہ حیات نے شادی سے پہلے کئی دفعہ زنا کیا ہوا ہے تو وہ کیا کریں حبیب اللہ انڈیا سے دیکھو کسی کے بھی گناہ کا علم ہو تو سب سے پہلا حکم ہے کہ اس پر پردہ ڈالے جائے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے اب باقی کیا کیا جائے یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے سبر بھی کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے الہدگی کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں تو چونکہ ان کی نیجی زندگی یہ ذاتیات ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے بعض دفعہ اتنی مرتبہ زنا کیا ہے کہ اعتماد ہی ختم ہوگی آپ سامنے والے کو جس نے اتنی دفعہ کی اب وہ کیسے چھوڑے گا تو آخرت کے معاملے میں تو ہم ظاہر کے مکلف ہیں کوئی اگر کہتا ہے میں نے توبہ کر لی تو ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم مان لیں کہ توبہ کر لی ہوگی اور اس کے ساتھ اچھا سلوک شروع کر دیں لیکن جو معاملات ہیں لین دین اس کی مثال ایسے جیسے کسی نے آپ سے قرضہ مانگا ادھار مانگا اب ایک معاملہ ہے نا پیسوں کا معاملہ آپ کا ارادہ ہوئے اس کو ادھار دینے کا لیکن آپ کو پتا چلا کہ یہ پہلے کئی دفعہ چوری کر چکا ہے اور بیسیوں لوگوں سے ادھار لے کے کھا چکا ہے اب آپ نے کہا بھئی تمہارے بارے میں تو پتا چلا ہے تم تو پیسوں کے معاملے میں چھیک ہوئی نہیں وہ جواب میں کہتا ہے قسم اٹھا کے کہتا ہے اللہ کی قسم میں سچی توبہ کر چکا ہوں تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ ظاہری معاملے میں تو آپ مان لیں کہ توبہ کر چکا ہوگا لہذا آپ لوگوں میں اس کو زلیل نہ کریں آپ لیکن معاملہ آپ اس سے جائز ہے یا نہیں ہے پیسے آپ اس کو دیں گے کہ نہیں دیں گے تو بھئی اس میں تو یہ ہے کہ بھئی جو اتنی دفعہ پیسے لوگوں کے کھا چکا ہے اب پتا نہیں اس نے سچی توبہ کی یا نہیں کی دل تو اللہ ہی جانتا ہے نا اور توبہ چلو کر بھی لی ہے تو یہ توبہ پر قائم بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا تو دل کی حالت اللہ جانتا ہے اس لئے ہم معاملات میں ظاہر کے مکلف ہیں تو معاملے میں ایسے آدمی سے معاملہ کرتے ہوئے آدمی سو دفعہ سوچے گا بھائی یہ پتا نہیں کی بھی ہے کہ نہیں کی ہے تو پیسے دیتے ہوئے سو دفعہ سوچے گا تو ایسے ہی جو عورت کئی بار زنا کر چکی ہو یا مرد کئی بار زنا کر چکا ہو اب اس سے جب آپس میں نکاح ہو رہا ہے تو ہونے والا ہو جب نکاح تو وہ بے شک کہہ رہا ہے میں نے دس دفعہ توبہ کی ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ سچی مچی کی توبہ کر چکا ہے تو ٹھیک ہے معاملہ کر لیں اس کے ساتھ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ پتا نہیں یار اوپر اوپر سے نہ کہہ رہا ہو تو کوئی اگر احتیاط کرنا چاہے اور شادی نہ کرے وہاں پہ تو بھی ٹھیک ہے اور اگر نکاح کے بعد پتا چلے تو بھی یہی حکم ہے تو اس لئے شریعت کی روشنی میں جائز ہے یعنی آپس میں رہنا ان کا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی واقعی سچی توبہ کر چکے ہیں وہ اور ان کو طلاق کا مشورہ دینا میں دونوں کا نقصان ہوتا ہے طلاق ہوگی تو اور زنہ کی طرف چلے جائیں گے دونوں میں سے کوئی بھی جو بھی زنہ کرتا تھا وہ اور زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ زنہ کی طرف نہ چلے جائے تو ان حالات میں مشورہ دیا جاتا ہے بھئی طلاق نہ ہو لیکن بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دوبارہ کوئی چلا گیا بعد میں اور بچوں کے نسب میں بعض دفعہ خلل پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے پھر بعض دفعہ اولاد ہو جاتی ہے پھر بیوی کو پتا چلتا ہے میرا میاں تو الٹے سیدھے کام کر رہا ہے اولاد کے بعد اس کے لئے طلاق لینا اور مشکل ہو جاتا ہے بعض دفعہ مرد کو پتا چلتا ہے بھئی یہ تو ابھی بھی یہ کام کر رہی ہے اس کو پھر نسب میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے بتا نہیں ہے بچے کس کے ہیں تو اس طرح کی بہت ساری پیچیتیاں بعد میں پیدا ہو سکتی ہیں اور بعض دفعہ کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن وہم بیڑھ جاتا ہے دل میں شوہر کے دل میں بیوی کے بارے میں وہم بیڑھ جاتا ہے بلا وجہ کہ یار پتنی کیا کر رہی ہے تو ایسے معاملات میں جو مبتلا بھی ہے وہ خود فیصلہ کرے گا مفتی کا کام ہے مسئلہ بتا دینا کہ بھئی طلاق دینا لازم نہیں ہے اور عیدگی اختیار کرنا لازم نہیں ہے تو بہتر کیا ہے یہ جس پہ گزر رہی ہے وہ خود فیصلہ کرے گا زواد کو دال کے تلفز سے پڑھنا کیسا ہے پوری دنیا کے عرب لوگ زواد کو دال کے تلفز سے پڑھتے ہیں لیکن صرف علماء دیوبند اس کو زواد کے تلفز سے پڑھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے عبداللہ حدر آباد دیکھئے فقہانیں اور جتنے بھی بڑے بڑے قرآہ گزرے ہیں جتنی آپ قرآت کی پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھیں اس میں سب نے یہ لکھا ہے کہ اگر قرآن مجید میں کوئی لفظ دوسرے لفظ کے مشابہ ہے اور ایک عام آدمی جو اس لفظ کو صحیح طرح سے اس کے تلفز پر قدرت نہیں رکھتا تو اگر اس نے اس کے مشابہ لفظ بھی نکال لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی اس کی مثال فقہ نے دی ہے قرآن مجید میں سورہ قیامہ میں آتا ہے وَجُوہُن يَوْمَ اِذٍ نَاظِرَا ضَعَ سے نَاظِرَا اِلَا رَبِّهَا وَجُوہُن يَوْمَ اِذٍ نَاظِرَا ضَعَ سے آتا ہے اِلَا رَبِّهَا نَاظِرَا آگے ضوئے ہیں تو فقہ نے کہا یہاں ضوئے اور ضوئے میں اگر کوئی فرق نہ کر سکے کیونکہ مشکل ہے فرق کیونکہ دونوں الفاظ ایک جیسے ہیں تو بھی نماز عدا ہو جائے گی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جتنے قدیم قاری حضرات ہیں جو فقہ ہیں جو قرآن ہیں انہوں نے ضعاد کو ضوئے کے مشابعے سمجھا ہے دال کے مشابعے نہیں سمجھا تو اس لیے مفتی رشیدہ مسعب رحمہ اللہ تعالیٰ کا آسان الفتاوہ میں ایک رسالہ ہے پورا اس پر کہ یہ جو لفظِ ضعاد ہے نا سعاد کے اوپر جو نقطہ پڑھا ہوتا ہے یہ ضوئے کے مشابعے ہے یا دال کے مشابعے ہے تو انہوں نے دلائل سے ثابت کیا وہ پورا رسالہ آپ پڑھیں بڑا مدلل ہے کہ یہ ضوئے کے مشابعے لیکن مشابعہ کا مطلب ہی نہیں کہ بلکل ضوالین پڑھا جائے مطلب یہ کہ بلکل جو ضوالین پڑھتے ہیں یہ بلکل غلط ہے ہاں سو فیصد و ضوئے بھی نہیں ہیں تو یہ قاری حضرات بتاتے ہیں کہ والا ضوالین کہ اس کی جو آواز ہے نا وہ ضوئے سے ملتی جلتی ہے خالص ضوئے نہیں ہے باقی یہ مسئلے میں بڑے پھڑے ہوئے ایک نئی جنگ نہ شڑی جائے اس نے تو تو وہ رسالہ ضرور پڑھنا چاہیے اس میں بڑے مدلل دلائل ہیں دنیا میں قبر کا عذاب دیکھ سکتے ہیں بعض ویڈیوز میں ہم دیکھتے ہیں کہ قبر میں کوئی بچو سانپ وغیرہ مردے کے اوپر گھوم رہے ہوتے ہیں اور اس پر لکھا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے دنیا میں ہی اس کا عذاب دکھا دیا ہے یہ کتنا گناہ گار تھا وغیرہ وغیرہ کیا یہ باتیں درست ہوتی ہیں نیس کسی کو دفناتے وقت کوئی صلیب وغیرہ خبر میں گر جائے تو یہ بھی عذاب کی نشانی ہے کامران، ٹنڈو، جام، سن سے ویڈیوز جو اس قسم کی آ رہی ہیں اکثر ٹوپی ڈراما ہوتا ہے اپنی ویڈیو کو وائرل کرنے کے لیے بعض یوٹیوبرز یہ کرتے ہیں کہ وہ خبر کے اندر بچو پھیک دیا اور پھر ویڈیو بنا کے ڈال دیا وہ ویڈیو ہٹ ہو گئی تو ان ویڈیوز پر بلکل یقین نہیں کرنا چاہیے اور ان کی بیس پر کسی سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے باقی عذاب قبر برحق ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا وہ برزخ میں ہو رہا ہوتا ہے بعض دفعہ اللہ دکھا دیتے ہیں میں نے بھی ایک واقعہ بیان میں بیان کیا تھا کہ ہمارے کسی دوست نے عذاب قبر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ایسا کہ وہ آثنٹک دلیل ہو کوئی واقعی کسی نے مشاہدہ کیا ہو جیسے بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ قبر میں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے چھے چھے مہینے دکھاتی رہتی ہے خون میں سے خوشبو میں نے خود سونگی ہے حالانکہ کسی نے خوشبو نہیں ڈالی تھی تو اللہ تعالی بعض دفعہ اس دنیا کی آنکھوں سے ہمیں دکھا دیتے ہیں لیکن یہ کوئی قائدہ نہیں ہے اور کبھی ایسا ہوا بھی ہو کسی کے ساتھ تو جب تک مستند دلیل ہمارے پاس موجود نہ ہو ایسی باتوں بھی یقین نہیں کرنا چاہیے راہ یہ کہ دفناتے ہوئے قبر میں جو سلیب گر گیا پتھر گر گیا اس سے کچھ نہیں ہوتا یہ سب فضل باتیں یہ کوئی اس کی علامت نہیں ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے مردہ ہاتھ سے پھزل بھی سکتا ہے اور پتھر بھی گر سکتا ہے تو یہ کوئی اس کی علامت نہیں ہے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے یہ اللہ کا نا فرمانے نین کی گولیاں کھانا کیسا ہے اگر کسی کو نین نہیں آتی ڈپریشن کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تو اس کے لیے نین کی گولیاں کھانا کیسا ہے جبکہ اس میں نشا ہوتا ہے اور قرآن میں نشے والی چیز کو حرام قرار دیا گیا عبدالفتہ حدرباد نین کی گولی میں نشا نہیں ہوتا بھائی نیند ہوتی ہے نشا اور نیند میں فرق ہے کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جس سے پی کے آدمی سو جاتا ہے تو وہ الگ چیز ہوتی ہے شراب پی کے سوتا تھوڑی اور زیادہ متحرک ہو جاتا ہے تو شراب میں نشا ہوتا ہے تو باقی نیند کی گولیاں کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے یہ آپ اپنے قریبی محلے میں جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان سے پہلی فرصت میں آپ ان سے رابطہ کریں کہ نیند کی گولیاں کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے بچپن کی تصویروں کا البرم گھر پر رکھنا گھر میں جو البرم بنائی جاتی ہے اس میں بچپن کی تصویریں فیملی فوٹوز رکھی جاتی ہیں اس بارے میں رہنمائی فرمائیں عادل حسین کشمیر سے دیکھیں پرنٹڈ تصویر بلکل جائز نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی ضرورت ہے ڈیڈیٹل تصویر کے جائز ہونے کا فتوہ ہے پرنٹڈ تصویر جائز نہیں ہے اور اس کو جلا دیں ایسے جتنے البرم گھر میں رکھے ہوئے ہیں جانور کے بالوں کی ویگ استعمال کرنا کیا ہم جانوروں کے بالوں سے بنی ہوئی ویگ یا آئی لیشز استعمال کر سکتے ہیں سواحت کراچی سے جی ہاں کر سکتے ہیں حدیث کو آگے کب نقل کر سکتے ہیں ہم نے کسی عالم یا عام آدمی سے حدیث سنی تو کیا اسے تحقیق کے بغیر آگے پہنچا سکتے ہیں اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ عالم جو حدیث بیان کر رہے ہیں مستند ہیں اور یہ مستند حدیثیں بیان کرتے ہیں تو پھر ان پر اعتماد کی بیس پر اس حدیث کو آگے نقل کیا جا سکتا ہے صرف عوام سے سنی سنائی حدیثوں کو آگے نقل نہ کریں ان میں بساوقات موضوع منگڑت روایتیں بھی ہوتی ہیں موت کا کتنا خوف ہونا چاہیے اگر کسی کو مسلسل موت کا خوف آنے لگے اور اس کی وجہ سے روز مرہ میں زندگی میں بھی صحیح کام نہ کر سکے تو اس حالت میں اسے کیا کرنا چاہیے حبا صاحبہ پشاور سے اسے فوراں قریبی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ ابنورملٹی کی طرف جا رہا ہے یہ آدمی ہے اور اس سے عمل میں یہ پیچھے ہو جائے گا موت کا وہ خوف جس سے آپ عمل پہ مضبوط ہوں یہ والا شریعت خوف چاہتی ہے وہ خوف جس کے در کی وجہ سے آپ کچھ کری نہ سکیں یہ خوف شریعت نہیں چاہتی یہ والا خوف تو بیماری ایک قسم کی اس لئے اتنا خوف رکھنا چاہیے جس سے انسان کے گناہ چھوڑ جائے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے اور دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دے اتنا خوف کے کپ کپانہ شروع کر دے یا ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائے یا عمل میں جو ہے وہ حوصلے پست ہونا شروع ہو جائے ہر کسی کام میں ہی دل لگنا بند ہو جائے تو یہ پھر اس کی علامت ہے کہ یہ خوف اعتدال سے بڑھ گیا ہے آپ کو پتا ہے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ اللہم مقسم لنا من خشیتک ما تحول بھی بیننا و بین ماسیتک اے اللہ ہمیں اپنے میرے دل میں اپنا اتنا خوف ڈال دے کہ وہ خوف میرے اور تیری نافرمانی کے درمیان رکاوٹ بن جائے تو یعنی کیا مطلب زیادہ خوف اللہ کبھی نہیں چاہیے ایسا خوف جس سے ہم کچھ کری نہ سکیں تو وہ بھی فائدہ مند نہیں ہے کیونکہ اللہ کا خوف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں تو اللہ بس اتنا ہی خوف چاہیے ہمیں کہ جس سے ہم تیری نافرمانی سے بچ جائیں اس سے زیادہ خوف پیدا ہوگا تو جو کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنے چاہیے وہ بھی نہیں کر سکیں گے ہم تو کیسی پیاری دعا نبی نے سکھائی ہے اے اللہ ہمیں اپنا اتنا خوف دے دے کہ جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان دیوار بن جائے جب تیری نافرمانی کرنے لگیں تو وہ خوف آڑے آ جائے بس اتنا خوف ہمیں چاہیے تو اللہ کی محبت بھی اتدال سے اتنی کہ جو ہمیں جنت تک پہنچا دے اللہ اتنی اتاعت اور اتنی محبت کہ جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے کیونکہ بہت زیادہ محبت پیدا ہو گئی اس سے بھی ابنورملٹی کی طرف چلا جائے گا انسان اور کیا ہوگا کہ پھر کسی کے حقی ادا نہیں ہو سکتا اور جیسے ہوئے بعض صوفیہ کرام اللہ کی محبت میں بلکل ہی پاگلی ہو گئے تو وہ زبان اور پھر ان کے عمال ابنورملٹی والے عمال ان کے جسم سے سادی روئے تو اس لیے اعتدال ہر چیز میں اچھا ہے اس امت کی اللہ نے صفت بیان کیا کہ موتہ دل امت دیئے کیا سردہ صحف کے مختلف طریقے ہیں کیا نماز میں ہر قسم کی غلطی غلطی میں ایک ہی طرح کا سردہ صحف کیا جائے گا یا الگ الگ غلطیوں میں الگ الگ طریقے سے سردہ صحف کیا جائے گا نہیں سردہ صحف کا طریقہ بھی بتا دیں میسیز ملک اسلام آباز سے سردہ صحف کے حدیث میں مختلف طریقے ہیں اور ان تمام طریقوں پر عمل کرنا جائز ہے اور اب چونکہ مختلف طریقے ہیں تو فقہاں نے ہر فقی کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے امام شافی نے اپنی ایک رائے قائم کی یہ والا طریقہ بہتر ہے امام احمد بن حنبل نے اپنی ایک رائے قائم کی امام حنیفہ نے اپنی ایک رائے قائم کی تو جائز تو سارے طریقے ہیں لیکن چونکہ برے صغیر میں یہاں پورے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان سب میں امام حنیفہ کے فقہ کو فالو کیا جاتا ہے تو انہی کے رائے اکثر بیان کی جاتی ہے وہ یہی ہے جو عام طور پر مشہور طریقہ ہے کہ اتحیات پڑھنے کے بعد سیدھے ہاتھ کی طرف سلام پھیریں پھر دو سردے کریں دو سردے کرنے کے بعد پھر اتحیات دروش شریف دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر کے نماز ہاتم کرنے اور اگر کسی نے اتحیات پڑھنے کے بعد دعا اور دروش شریف پڑھنے کے بعد دعا مکمل کرنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر کے سدہ صاحب کیا تو یہ بھی سب سے بہتر ہے تو یہ طریقہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں بہتر ہے باقی حدیث میں جتنے طریقے ہیں سب طریقے سے کیا جا سکتا ہے سدہ صاحب کیا بے اختیار محبت پر گناہ ہے اگر چالیس سالہ شادی شدہ خاتون کو کسی کے اچھے روئیے کی وجہ سے اس سے محبت ہو جائے اور ہر وقت دل میں اس کا خیال آتا ہو مگر اس سے اظہار نہ کریں اور اللہ سے بھی یہ خیالات ختم ہونے کی دعا مانگیں تو کیا پھر بھی اس محبت کا گناہ ہوگا یا نہیں ایک خاتون دیکھیں شادی شدہ خاتون کا کسی نامحرم سے اس طرح سے محبت پیدا ہو جانا اس کے لئے فیلنگ دل میں پیدا ہونا یہ بالکل غلط ہے تو یقیناً انہوں نے کچھ ایسا کیا ہوگا جس کی وجہ سے اس کی طرف دل مائل ہو گیا بہتیاتی کی ہوگی حساس کے باتیں کی ہوگی گپیں لگائی ہوں گی تو اب اگر دل میں ایسے فیلنگ پیدا ہو گئی ہیں تو انہوں نے اگر توبہ کر لی اور اس سے تعلق ختم کر لیا اور یہ فیلنگ دل سے نہیں جا رہی ہیں تو پھر انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا کیونکہ ان کے بس میں جو تھا وہ یہ کر چکی ہیں کیونکہ انہوں نے اس سے تعلق بھی ختم کر دیا اس کا نمبر بھی بلوک کر دیا اور اللہ سے دعا بھی مانگ رہی ہیں کہ میرے دل سے وہ نکال دے تو انشاءاللہ اب اگر غیر اختیاری طور پر دل میں کوئی خیالات آتے ہیں اس کے بارے میں تو انشاءاللہ اس میں گناہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ اختیار میں نہیں لیکن اگر یہ خاتون بار بار دماغ میں اس کا خیال لاتی ہیں یا اسے کال پر بات کرتی ہیں یا اس سے ملاقات کرتی ہیں یا کسی بھی طرح سے اسے دیکھتی ہیں اور پھر یہ بھی دعا چل رہی ہے کہ میرے دل سے اس کے خیالات ختم ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ دعا میں مخلص نہیں ہے پھر ان کو گناہ ہوگا کہ کیوں وہ اسباب پیدا کر رہی ہیں جس سے وہ عشق پیدا ہوتا ہے عشق بڑھتا ہے تو عورت کو چاہیے کسی بھی نامحرم سے بات چیت کے دوران اگر اس قسم کی فیلنگ آنا شروع ہو گئی فوراں اس سے تعلق ختم کر دے اور خاص طور پھر شادی شدوہ خاتون کے لیے تو مسئلہ اور زیادہ حساس ہے کیونکہ اس قسم کی محبت اسے اپنے شہر کے علاوہ کسی اور سے کرنے کی اجازت نہیں ہے باپردہ لڑکی کا کالج میں داخلے کے لیے فوٹو دینا کالج بغیر میں لڑکی کا فوٹو مانگا جاتا ہے اس طرح سے بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے بھی فوٹو مانگا جاتا ہے اگر کوئی لڑکی پردہ کرتی ہو تو وہ کیا کرے کیا پڑھائی چھوڑ دے مدیہہ بحار انڈیا سے مجبوری میں جائز ہے اس کاف کے ساتھ گنجائش ہے تصویر دینے کی اگر مجبوری ہو کیونکہ اب نظام تو ہم چینج نہیں کر سکتے کوئی اسلامی حکومت آئے گی تو سسٹم چینج ہو جائے گا کیونکہ کوئی تصویر جو ہے نا یہ کوئی سیکیورٹی کا کوئی اصل طریقہ نہیں ہے کہ اس کے بغیر ممکنی نہ ہو تو سب سے بہتر جو ہے نا یہ جو تھم ہے انگوٹھے کا نشان ہے یہ آئیڈنٹی کا جو ہے نا سب سے بہترین طریقہ ہے تصویریں ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتی ہیں چینج بھی ہو جاتی ہیں لیکن بہرحال اب ہم نظام تو چینج نہیں کر سکتے تو جب تک یہ نظام چل رہا ہے تو گنجائش ہے مجبوری میں اس کاف کے ساتھ تصویر کچھانے کی تزا روزے رکھنے کا تلاوت کے دوران سلام کا جواب دینا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو کوئی سلام کرتا ہے تو اس کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے شاہین انڈیا سے شاہین شیخ انڈیا سے جی سلام کا جواب دینا چاہیے لیکن بات یہ ہے اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے اور اگر کسی نے کر لیا تو اب اس کو اختیار ہے چاہے جواب دے چاہے جنات کے اثرات کی حقیقت حیدر آباس سے کسی نے پوچھا نام نہیں بتایا جنات سے اتنا ڈر رہے ہیں کہ یہ نام نہیں بتا رہے اثرات کسے کہتے ہیں اگر اثرات ہو جائیں تو کیا کیا جائے اثرات تو اثر کو کہتے ہیں کسی بھی چیز کا اثر ہو سکتا ہے اببا نے ڈانٹ پلائی اس کا اثر ہے ٹھیک ہے نا اور بوس نے کچھ کہہ دیا تو اس کے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں اثر کہتے ہیں نشان کو تو بعض دفعہ جنات انسان کو تنک کرتے ہیں اس کے اثرات بھی انسان پر ظاہر ہوتے ہیں حجیب حجیب حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے تو کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے اتنا نہیں ہو رہا جتنا ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے ونس اپون ار ٹائم ایک دفعہ کا ذکر ہے کسی پر جن آیا تھا اور ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہو تو ویسے جن بعض دفعہ آ بھی سکتا ہے لیکن بہت کم کیسز ہوتے ہیں اگر آ جائے واقعی سچی مچی کا آ جائے تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ سور فاتحہ اور آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے دم کیا جائے اور تجربے سے ایک چیز ثابت ہے کہ پانی پہ اگر دم کریں اور پانی کی چھینٹیں زور زور کے زور زور سے اس کے موہ پہ ماری جائیں جس پہ جن چڑھا ہوا ہے تو بہت فائدہ ہوتا ہے اور یہی علاج بس کرتے رہے اور میں آپ کو مشورت دوں گا کچھ اور نہ کریں ٹھیک ہو جائے تو صحیح ہے نہیں ہو جائے تو صبر کر کے بیٹھے رہے ہیں بس سلام سے وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ عاملوں کے پاس گئے تو ایک جن ٹھیک ہوگا پورے خاندان پر جن چڑھایل بھوت آنا شروع ہو جائیں گے یہ ذائن میں رکھنا قیامت تک کے لیے آپ کی نسلیں جن چڑھایل بھوت سے نہیں نکلیں گی یہ بتا دوں میں اچھا بائی صرف حنان نام رکھ سکتے ہیں کیا حنان نام رکھ سکتے ہیں اگر عبد کے بجائے صرف حنان یعنی عبد الحنان کے بجائے صرف حنان رکھا جائے تو یہ جائز ہے رامین صاحب کراچی سے جی ہاں جائز ہے صرف حنان بھی رکھ سکتے ہیں انٹرس کے پیسے کہاں خرش کریں بینک کے انٹرس کے پیسے ہم کہاں استعمال کر سکتے ہیں سیف اللہ صاحب علی گھڑ سے دیکھیں سودی بینک میں اکاؤنٹ کھولنا حرام اور ناجائز ہے سخت مجبوری ہو تو کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں اول تو آج کل اسلامی بینک آ گئے ہیں تو اب سودی بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کی ضرورت رہی نہیں ہے پھر بھی بعض دفعہ مجبوری ہوتی ہے تو سودی بینک میں اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے تو پھر ایسی صورت میں کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں پھر بھی اگر کسی نے سیونگ کھول دیا تو گناہگار ہوگا لیکن اب جو سود بنے گا تو وہ سود بینک میں چھوڑنے کے بجائے نکالے کیونکہ اگر وہ بینک میں چھوڑے گا تو بینک اس سود سے مزید سود کماتا ہے تو وہ سود نکالے توبہ استغفار بھی کرے اور سواب کی نیت کے بغیر کہیں صدقہ کر دے زکاة کے مستحقین کو دے دے وہ سمجھ میں آگئی ہوگی انشاءاللہ لیکن سواب کی نیت نہ رکھے کیونکہ اللہ حرام مال سے صدقہ قبول نہیں کرتے بلکہ علماء کہتے ہیں اس میں سواب کی نیت کی تو کفر کا خطرہ ہے کہ اللہ کو غضب دلارے ہیں آپ کہ ایک حرام چیز سے آپ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرنے ہیں اس لئے جان چھڑانے کے لیے کسی بھی غریب کو سواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں اور مساجد کے واش روم بغیرہ میں بھی علماء کہتے ہیں استعمال ہو سکتا ہے بیت الخلا میں کوئی بھنگی جو ہے وہ جیسے بیچارے کچھ بھنگی بغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں جو پبلک ٹوائلٹ ہوتے ہیں تو وہ اس کی رپیرنگ بھی رپیرنگ کے لیے یعنی ایسے خیر کے کاموں میں مسجد میں استعمال کیا جائے مسجد مقدس جگہ ہے اس میں اللہ پاکیزہ مال مانگتے ہیں تو ایسے لیٹرین ویٹرین میں اس طرح کی جگہوں میں بھی استعمال کرنے کی گنجائش ہے اچھا بائی اسلام میں ٹڈی کھانا کیسا ہے راشد صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کیا اسلام میں ٹڈی کھانا جائز ہے یا نہیں ہے جائز ہے یہ جو آج کل ٹڈیاں آئی ہوئی ہیں اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے تو باعث ان ٹڈیوں کا اصل حلی ہے کہ ان کو پگڑ پگڑ کے کھانا شروع کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اوحلت لنا میتتان السمکو والجراد ہمارے لیے دو مردار حلال ہیں مچھلی اور ٹڈی اسی وجہ سے ہم اس حدیث کے بیس پہ کہتے ہیں کہ سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے کیونکہ مردار قرآن کہتا ہے مردار ہر قسم کا حرام ہے حرمت علیکم المیتتو قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ تم پر مردار حرام ہے تو جانور زبا کیے بغیر کھانا جائز نہیں ہے تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو اس سے مستثنہ کی ایک مچھلی کو جو بغیر زبا کیے کھائی جاتی ہے اور ایک ٹڈی کو وہ بھی زبا کیے بغیر کھائی جاتی ہے تو باقی سمندر کے جانور چونکہ زبا نہیں ہوتے اس لیے ان کا بھی امام ابو حنیفہ کے نزلی کھانا جائز نہیں ہے اور بڑی مضبوط امام صاحب کی دلیل ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کسی صحابی یا تابعین سے کسی ایک سے بھی مچھلی کے علاوہ کچھ بھی کھانا ثابت نہیں ہے کہ کھا لیں باقی کھائیں گے کیسے یہ آپ بھی جانتے ہیں میں نے کبھی کھائی نہیں ہے شوق مجھے بہت ہے پتہ نہیں کیسے کھاتے ہیں وہ تو اتنی سی ہوتی ہے اس میں کس طرح صفائی ہوگی اس کی کیا ہوگا اس کی چانپیں کہا کیسے کٹیں گی اس کے سری پائے کیسے بنیں گے یہ اللہ بہتر جانے لیکن عرب لوگ کھاتے ہیں اور بھی بہت سے لوگ کھاتے ہیں تو ہمیں بھی شوق ہے کبھی کوئی کھلا دے تو اچھی بات ہے اچھا بائی زندگی میں بیٹیوں کو حصہ دے سکتے ہیں اگر کسی کے والد چاہ رہے ہوں کہ وہ اپنی زندگی میں بیٹیوں کو ان کا حصہ دے دیں اور بیٹوں کو ابھی نہ دیں تو ان کی وفات کے بعد جو جائدات تقسیم ہوگی اس میں بیٹیوں کا حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا عبداللہ صاحب لاہور سے بالکل ہوگا دیکھیں کسی کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے والد صاحب نے کیا کیا ایک فرض کر لیں کہ تین کروڑ کی جائدات تھی والد صاحب نے کیا کیا کہ تین کروڑ میں سے ڈیڑھ کروڑ بیٹی کو دے دیئے اور ڈیڑھ کروڑ کسی کو نہیں دیئے بلکہ یہ وسیعت کر دی کہ یہ میرے مرنے کے بعد صرف بیٹے کو ملے تو یہ وسیعت شریعت میں کل ادم ہے اببا کہ جب انتقال ہوگا تو ڈیڑھ کروڑ میں بیٹے کا بھی حصہ ہوگا اور اس بیٹی کا دوبارہ سے حصہ ہوگا جس کو پہلے سے والد صاحب دے چکے ہیں تو اس لیے والدین کو اس قسم کی ہماقت نہیں کرنی شایئے آپ کسی اولاد کو زندگی میں حصہ دیں گے مرنے کے بعد پھر دوبارہ سے اس کا حصہ ہوگا تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے ہاں بعض افعیہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ بھئی میں جو ہے وہ پتہ نہیں ایک اولاد دوسرے پر ظلم نہ کرے وہ اس کا حصہ دے یا نہ دے تو پھر اس کا ایک تدبیر ہے ایک طریقہ ہے ایک کروڑ روپے کا گولڈ خرید کے وہ گولڈ بیٹی کو قرض دے دیں آپ قرض دے دیں آپ گولڈ اس لیے دے دیں کہ کرنسی کی ویلیو تو گرتی رہتی ہے وہ تو والد صاحب کا انتقال دس سال کے بعد دوتا ہے تو اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا تو گولڈ کی شکل میں ہمیشہ قرضہ دینا چاہیے تاکہ وہ واپسی میں گولڈ ہی کی صورت میں مطالبہ ہو پھر واپسی کے وقت وہ گولڈ نہ دے سکے تو یعنی اس کو آپ اختیار دے دیں کہ بھئی چاہے تو گولڈ دے دو یا گولڈ کی قیمت دے دو تو اسے جو کرنسی ڈی ویلیو ہونے سے جو نقصان ہوتا ہے نا قرضہ دینے والے کو وہ نقصان نہیں ہوگا اب آپ دیکھیں جنہوں نے بیس سال پہلے کسی کو ایک لاکھ روپے قرضہ دیا تھا اس وقت تو بڑی اماؤنٹ تھی وہ آج بیس سال بعد جب وہ لیں گے تو اس کی تو کوئی ویلیو نہیں نہیں یہ کچھ ہے حیثیت نہیں ہے تو اگر وہ بیس سال پہلے ایک لاکھ کا سونا قرض دے دیا ہوتا تو آج وہ جو ہے نا اس وقت ایک لاکھ کا سونا جو ہے نا وہ بیس تولے سونا آ رہا تھا تو آج وہ بیس تولے سونے کی شکل میں قرضہ واپس لیتے تو جب بھی لانگ ٹرم کے لیے کسی کو قرضہ دیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گولڈ کی شکل میں دینا چاہیے ویسے بھی نیچرل کرنسی جو ہے وہ گولڈ اور سلور ہے اسلام نے جس چیز کو کرنسی قرار دیا ہے سمن قرار دیا ہے جو سمنیت والا معنی جس میں وہ گولڈ اور سلور ہے چاندی اور سونا ہے یہ تو آرٹی ویشل کرنسی ہے ڈالر اور روپے اور یہ سب جوانے ہیں یہ تو انسان کی بنائیوی ایک مصنوعی چیز ہے کسی بھی بک گورنمنٹ کہہ دے کہ ہم نے یہ پیسے منسوخ کر دیا تو آپ تو بروڈ پہ آ جائیں گے کوئی حیثیت ہی نہیں دائے گی تو خیر میں اصل بات کی طرف دوبارہ آتا ہوں اگر والدین یہ چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد میں سے کسی کو زندگی میں دے کے فارغ کر دیں تو پھر جیسے آپ کا ایک بیٹا ایک بیٹی ہے اور کل تین کروڑ ہیں بیٹی کا حصہ آپ کے مرنے کے بعد ایک کروڑ بنے گا ابھی نہیں مرنے کے بعد ایک کروڑ بنے گا تو پھر آپ کیا کریں کہ ایک کروڑ کا گول خرید کے بیٹی کو قرض دے دیں اور یہ بولیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ قرض ایسے وصول کیا جائے گا کہ تمہاری جو وراثت بنتی ہوگی اس میں سے کٹ لیا جائے گا تو ایک کروڑ کا آپ نے گول خرید کے بیٹی کو دے دیا اور کہا کہ یہ استعمال کرو اپنے کاموں میں لاؤ اور تم مخروض ہو گئی ہو اب جب والد صاحب کا انتقال ہوگا تو اب کیا ہوگا کہ دو کروڑ کی جائداد باقی بچی بھی ہے تو اس میں اس کو تین حصوں میں ڈیوائٹ کیا جائے گا دو حصے بیٹے کے ایک حصہ بیٹی کا تو جو حصہ بیٹی کا ہے اس میں دیکھا جائے گا بیٹی نے کتنا لیا ہے اگر اپنے حصے سے کم لیا ہے تو اس کو مزید کچھ دیا جائے گا اپنے حصے سے زیادہ لیا ہے تو جتنا حصہ زیادہ لیا ہے وہ واپس اس سے قرض کی مد میں واپس لے لیا جائے گا یہ مسئلہ ہے پھر بھی سمجھ میں نہ آیا تو اپنی مسجد کے کسی قریب امام سے پوچھ لیں لیکن اس میں ایک بات بتا دو اس میں بڑی پیچیدیاں پیدا ہو جاتی ہیں بعض دفعہ والدین نے ایک اولاد کو دے دیا حصہ اس کا اور پتا چلا ابا کے مرنے سے پہلے وہ بیٹا ہی مر گیا پہلے موت کا تو کوئی پتا نہیں ہے تو اس سے بڑی پیچیدیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور مسائل زیادہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ سب تمام چیزیں دماغ میں رکھ کے یہ اس طرح کے فیصلے کیا کریں بڑے رشتہ دار والدین کو برا کہیں تو اولاد کیا کریں اگر چھوٹی موٹی غیبتیں ہو رہی ہیں جو آج کل نورملی ہر گھر میں ہوتی ہیں ہونی نہیں شاہی ہیں لیکن ہوتی ہیں بیار ہلکے پھلکی چل رہا ہے تو برداشت کر لیں یہ تو سب ہی کر رہے ہیں جواب دیں گے تو اور پڑے کھڑے ہوں گے اور اگر آپ نے دیکھا کہ کچھ بیزتی کر رہے ہیں ان کے والدین کے ساتھ واقعی تو پھر جواب دینا چاہیے ان کو روکنا چاہیے علماء نے کہا ہے کہ اپنے بڑوں کا یہ احترام میں یہ چیز داخل ہے ان کا یہ حق ہے کہ جب آپ کے بڑوں کی آپ کے سامنے کوئی برائی کرے تو خاموش بیٹھ کے سنے نہیں بلکہ ان کو محبت کے ساتھ خاموش کرا دیں یہی حکم اپنے اساتذہ کا ہے آپ کو علماء میں سے کسی سے عقیدت اور محبت ہے کوئی آپ کے سامنے ان کے خلاف کہتا ہے تو آپ محبت سے ان کو خاموش کرا دیں بھئی ہمارے سامنے یہ باتیں نہ کیا کرو یہ اپنے اساتذہ اپنے والدین اپنے بڑوں کی حقوق میں یہ چیز داخل ہے آج ویسے بڑے حقوق حقوق کرتے رہتے ہیں سامنے بڑے میٹھے بنے پھرتے ہیں کہ حضرت 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 والدین کے سامنے بھی اس طرح لیکن جب حقوق پورے کرنے کی باری آتی ہے تو کرتے نہیں ہیں تو اس حقوق میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی آپ کے والدین کے خلاف بول رہا ہوں خاموش نہ رہیں بھائی میرے والدہ صاحب ہیں آپ ذرا پلیس ہاتھ حلقہ رکھیں وہ میری والدہ ہے میں ان کے خلاف نہیں سن سکتا وہ بری ہیں اچھی ہیں وہ ہمارا ہیڈیک ہے آپ کو اگر اچھی نہیں لگتی تو آپ کہیں اور جا کے ان کی برائی کر دیا کریں میرے سامنے نہیں کیا کریں یہ غیرت اور اگر حمیت ہوگی تو انسان کا یہ ایچی چیٹ ہوگا اور یہ آپ کے خاندانی ہونے کی علامت ہوگی مرے ہوئے لوگوں کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں شاہستہ صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں خواب میں دیکھ سکتے ہیں بھائی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے خواب میں آپ مستقبل میں پیدا ہونے والے لوگوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو جو پیدا ہو کے مر گئے وہ کیوں نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن اس میں انسان کا اپنا اختیار نہیں ہوتا یہ اللہ تعالی جس کو جب چاہے کوئی مردہ دکھا دیں زندہ دکھا دیں یہ اللہ کی مرضی ہے لیکن ایسا پوسیبل ہے نظر آتے رہتے ہیں جن کو مردے نظر آ رہے ہیں وہ اس پر پریشانے کے نظر کیوں آ رہے ہیں جن کو نہیں آ رہے وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ہمیں نظر آئیں یہ ٹینشن لینے کی چیزیں نہیں ہیں کسی کو نظر آ رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے وہ خواب ہے نہیں آ رہے تو بھی ٹھیک ہے چودہ سالہ بچے کے ساتھ ہج کرنا میں اپنے چودہ سالہ چھوٹے بیٹے کے ساتھ ہج پر جانا چاہتی ہوں لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب وہ مزدلفہ میں مجھ سے الگ ہوگا الگ سوئے گا یا صفہ مروہ میں مجھ سے الگ ہوگا تو مجھ سے گھم نہ ہو جائے آپ نے ہچ کیا ہوا ہے آپ مجھے کیا مشورہ دیں گے فوضیہ صاحبہ لندن سے نہیں ہوگا الگ انشاءاللہ چودہ سالہ بچہ چھوٹا نہیں ہوتا بہت بڑا ہوتا ہے وہ اور آج کل تو چودہ اس زمانے میں تو چودہ سالہ بچہ پرانے زمانے کے اٹھائیس سالہ بچے کے برابر ہے ڈیڑھ ہشیار بچے پیدا ہو رہے ہیں آج کل تو آپ پتہ نہیں میرے ریخ پہ رہتی ہیں شاید کون سے بچوں کی بات ہو لندن کا بچہ وہ تو ویسے ہی ماشاءاللہ اور آگے ہوتا ہے ایڈوانس ہوتا ہے تو نہیں گھم ہوگا انشاءاللہ اور وہاں جو گھم بھی ہو جائے ہیں ملی جاتے ہیں بلاخر تو وہ تو ایک انہوں نے پٹا بھی گلے میں وہ ہاتھ میں ڈالا ہوا ہوتا ہے تو اس لئے آپ بچے کو لے جائیں ہج ڈیلے نہ کریں اور میں بچے سے بھی نصیحت کرنا ہوں بھائی اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں تو آپ پوری کوشش کریں اپنی امی کے ساتھ رہیں ٹھیک ہے اور الگ ناؤن سے اور وہاں جا کے پہلے جو ہے نا جس گروپ میں آپ ہج کریں تو اب ایسے تو اس سال پتہ نہیں ہج ہوگا کے نہیں ہوگا کرونا کی وجہ سے معاملہ ڈیلے ہی چل رہا ہے لیکن جب بھی آپ ہج پہ جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے ہج پہ تو وہاں جو ہج گروپ میں جو آپ کے جو بھی جو بھی معلم ہوگا نا اس سے بھی پوچھ لیں کہ بھئی گم شدہ ہونے گم ہونے سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اور بلفرض اگر کوئی گم ہو جائے تو اس کو تلاش کیسے کرنا ہے تو ان سب چیزوں کا حل وہاں موجود ہے ناپاکی کی ایام میں کون سی صورت اور دعا پڑھ سکتے ہیں ناپاکی کی ایام میں رات کو سوتے وہ کون کون سی دعا پڑھنی چاہیے اگر کوئی سال میں کوئی صورت پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے تو کیا اسے گناہ ہوگا بنت عزیز احمد انڈیا سے ناپاکی کی ایام میں وہ تمام صورتیں جن میں دعا کا انصر ہے ہیں تو وہ قرآن کی آیت مگر بنیتیں دعا پڑھی جاتی ہیں وہ سب پڑھی جا سکتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں دم کرنے کی نیت سے قرآن کی نیت سے نہ پڑھیں ربنا تینافی دنیا حسنہ والی دعا پڑھ سکتے ہیں ربی اغفر ورحم وانتخیر ورحم پڑھ سکتے ہیں سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھ سکتے ہیں دم کی نیت سے رقیہ کی نیت سے تو اس طرح کی آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں سورہ فلق سورہ ناز پڑھ سکتے ہیں چارو کل پڑھ سکتے ہیں دعا کی نیت سے تو یہ سب چیزیں جائز ہیں باقی قرآن قرآن کی نیس سے نہیں پڑا جا سکتا